ایک بات اور کہ اللہ نے سب کو الگ الگ دماغ نہیں دیا ہے دنیا میں جتنے بھی سائنٹسٹ ہیں فقیر ہیں سب کا دماغ اتنا ہی ہے سوال آپ کی استعمال کرنے پر ہے اور قرآن مجید اور اسلام اُبھار تائک اٹھو تم تم آگے بڑھو تم دیکھو سارے کائنات میں بڑھے ہو تم یہ دنیا سے چلے جاؤ گے سورت چاند یہی باخی رہے گا لیکن تمہارا کام باخی رہے گا اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا سف سیدھا کی آج ویسی سف سیدھی ہو رہی ہے کیسے بات مانی جا رہی ہے ہم کہتے ہیں کہ لوگ ہماری بات نہیں مانتے کہا گیا کہ آپ اپنی بات کو منوائیے بات کیا چیز ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان اللہ کی بہت سے صفات ہیں مگر دیا اور کرپا بہت زیادہ ہے اس کے اندر ساری کتابیں آپ پڑھئے لیکن قرآن اتنا بنیادی ہے کہ آج سے چودہ سو سال پہلے آیا آج بھی سارے کر رہا ہے میں نے اپنے ایک دوست کو دے دیا قرآن تو اس نے مجھ سے کہا کہ تُو نے جب مجھے قرآن دیا تو مجھے بڑا تاجب گوا کہ دنیا کہاں جا رہی ہے آج آج دنیا سائنس کے دور میں ہے روز نئے آ رہے ہیں اور یہ میرے دوست کو دیکھو پندرہ سو سال پرانی کتاب لاکے مجھے دے رہا ہے اب کیا ہوگا میرا دیوانہ ہو گیا ہے میرا دوست اور اس نے رکھ دیا پڑھا نہیں ایک دن جب وہ مشکل میں آیا تو اس کے دل میں آیا کہ دیا ہے میرے دوست نے دیکھتا ہوں اس کے اندر کیا ہے پڑھنے لگا پڑھ کے تھوڑی دور گیا ایک آدھ ہفتہ دیکھ لیا اوپر قرآن تو لکھا ہوا تھا پویتر قرآن پھر مجھے فون کیا کہ تم نے مجھے کونسی کتاب دی تھی ارے میں نے کہا وہ قرآن دی تھی ہماری قرآن ہے وہ تو پڑھا کی تم نے تو کہا کہ میں نے پڑھا مگر معنم تو یہ ہو رہا ہے کہ وہ آج کی کتاب ہے تو انہیں تو کہا تھا کہ قرآن ہے قرآن تو پندرہ سو سال پہلے آئی نا پھر یہ آج کی باتوں سے کیسے گفتگو کرتی ہے میں نے کہا یہی تو اس کا چمتکار ہے قرآن کا چمتکار یہی ہے کہ آجی پچاس سال پہلے کے کوئی کتاب پڑھی آپ پریشان ہو جائیں گے دو سو سال پہلے کی کتاب میں کیا ملے گا لیکن یہ پندرہ سو سال پہلے کی کتاب آپ کے ہر مسئلے کو حل کر رہی ہے چاہے وہ ایکانومک کا مسئلہ ہو آپ کا پیسوں کا مسئلہ ہو خاندان کا مسئلہ ہو ایک سو پچیس کرو لوں ان کا مسئلہ ہو بلکل آسانی سے حل کر رہی ہے اور یہ کتاب آئی کیسی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریعے سے آئی اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑنا نہیں جانتے تھے وہ آخری وقت تک اپنی سائن بھی نہیں کرتے تھے ان کو ایک آنگوٹی بنائی گئی اور قرآن نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم تمہیں پڑا لکھا دیتے تو لوگ جو شک میں پڑتے تھے ایک ایسا آدمی جو لینگویج نہیں جانتا تھا پڑنا لکھنا نہیں جانتا تھا اس نے یہ قرآن پیش کیا اور کہا کہ بھئی میرے پاس فرشتہ آتا ہے اس نے یہ سب دے دیا ہے یہ تمہاری امانت اس کے بدلے میں میں تم سے کچھ نہیں چاہتا یہ تمہاری پوری زندگی کے اندر انخلاب لائے گا اب میری زندگی میں پورا انخلاب آیا میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دیا انہوں نے مجھ سے پیسہ نہیں مانگا مجھ سے کوئی راج نہیں مانگا انہوں نے کہا کہ بس میری لئے دعا کیجئے کافی ہے ایک امانت ہے یہ جو تمہاری طرف آئی ہے ہر انسان کی امانت ہے مجھے پہنچانا ہے مجھے یہ ڈیوٹی دی گئی ہے کہ جاؤ اور سارے انسانوں تک یہ پیغام پہنچاؤ تم میری مدد کر سکتے ہو تو یہ اب تم مسلمان ہو گئے تب یہ دوسروں تک پہنچاؤ یہ امانت ہے سارے انسانوں کی سارے انسانوں کی زندگی میں اجالہ کر دو یہ اندھیروں سے نکال کر روشنی ملانے والی کتاب ہے